اسلام علیکم ویلکم ٹو پاکیزا کیچن آج آپ کے لئے لکھائی ہوں بریڈ کی ایک بہت ہی آمیزنگ سی ریسپی جس کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے کس طرح سے بنے گی بہت آسان ہے صرف پانچ منٹ میں ریڈی ہو جائے گی تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے بریڈ چاہیے ہوگی تو میں نے یہاں پر بریڈ لے لی ہے چار عدد درمیانی سائز کی یا بڑے سائز کی بھی لے سکتے ہیں یہ آپ پر ڈی پینٹ کرتا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے پیسز کٹ کر لینے ہیں تو جس طرح سے میں پیس کٹ کر رہی ہوں رفلی اس طرح سے آپ نے اس کو توڑ لینا ہے ساری ڈبل روٹی کو توڑ لیں گے اور بہت ایزی ریسپی ہے جھٹ پٹ رہی ہو جاتی ہے اور بچے سے بہت شوق سے کھاتے ہیں اب اس کے اندر آپ نے آدھا کپ دودھ لینا ہے اور یہ اس میں ڈال دینا ہے تو روم ٹیمپریچر پر یہ دودھ ہے اس کو گرم کرنے کے بعد ہم نے تھوڑا سا تھنڈا کر لیا ہے اس کے بعد اس میں ڈال دیا اب اس میں ڈالوں گی ایک عدد انڈا اب ہم اس میں ڈالیں گے ریڈ چلی پاورڈر تو یہاں پہ دیکھیں چوتھائی چمچ ہے صرف زیادہ نہیں ڈالنا نمک بھی چوتھائی چمچ ہے بلیک پیپر پاورڈر چوتھائی چمچ اور میٹھے سوڈے کا آپ نے صرف ایک پنچ ہیوز کرنا ہے یہ ڈال دیں گے اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے انڈے کی مقدار آپ یہاں پر بڑھا بھی سکتے ہیں میں نے ایک ہی استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو آپ دو یوز کر لیجئے تو اس اب کو میکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو ریسٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ جو ڈبل روٹی ہے وہ اچھی طریقے سے دودھ کو اور انڈے کو ایبزوف کر لے اور سوفٹ ہو جائے تو اس کو میں دس منٹ کے لیے رکھ دوں گی اس کے بعد ہم اس کی کوکنگ سٹارٹ کریں گے تو دیکھیں دس منٹ ہو گئے ہیں اب ایک فرائی پین میں نے لے لیا ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا گریز کریں گے نیچے سے اس طرح سے بہت زیادہ آئل نہیں ڈالنا تھوڑے سے ہی آئل سے کرنا ہے یہ کام اس طرح سے دیکھیں اس کو پھیلا دیں پورے فرائی پین میں اچھی طرح سے آئل ہر جگہ لگ جائے اور اس کے بعد جو ہم نے بیٹر ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے بریٹ کا یہ اس میں ڈالیں گے اس کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا پھیلانا ہے اور اس کو گول شیپ دینی ہے اس طرح سے دیکھیں یہاں پر آپ لوگوں سے میری چھوٹی سی ریکویسٹ چھو لوگ ابھی چینل پڑھنی ہو آئے ہیں فرس ٹائم میری ویڈیو ووچ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا تو دیکھیں میں نے اس کو اب کور کر دیا اور اس کو ہم نے دو منٹ تک پکایا ہے دو منٹ میں کیا ہوگا کہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے گا اور کوکھو کے آپس میں جو ہے اچھی طریقے سے جوڑ جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو پلٹ لینا ہے تو میں نے ایک پلٹ میں اس کو الٹا کر کے فرائی پین سے نکالی اور واپس ہم نے اس کو ڈال دیا دوسری طرف سے سیٹ کو چینج کرنے کے بعد اس کے اوپر ٹومیٹو کیچپ لگائیں گے تو آپ نے ٹومیٹو کیچپ تھوڑا سا لینا ہے اور ساتھ میں لینا ہے چلی گارلک زوز دونوں کو مکس کر کے آپ نے لگانا ہے اس سے کیا ہوگا کہ فلیور آپ کا بہت ہی مزیدار سا آئے گا اور اس کو اچھی طریقے سے آپ نے اس طریقے سے پھیلا دینا ہے پوری بریڈ کے اوپر ہر طرف سے لگ جائے اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈالیں گے چکن تو چکن آپ نے گھر میں جو آپ کی گوشت بچ جاتا ہے اکثر چکن کی بوٹیاں بچ جاتی ہیں تو وہ آپ نے اس کے اوپر ڈال دینی ہے تو یہ بہت آسان ہے گھر میں بچی ہوئی چیزوں سے ریڈی ہو جائے گی ریسپی یہاں پر میں چیز لے رہی ہوں سلائس چیز آپ موزریلا بھی یوز کر سکتے ہیں جو اویلیبل ہو ڈال دیجئے یہ ڈال دیں گے اس کے اوپر اور ساتھ ہی ہم نے اس کے اوپر ڈالیں گے تھوڑی سی پیاز چوپ کی ہوئی پیاز ہے اس کے بعد ٹیمارٹر ڈال دیئے چوپ کی ہوئے اس طریقے سے تھوڑے سے بڑے پیسز میں کٹ کیے ہوئے اور شملا میرچ لے لیجئے اس کو بھی آپ نے چوپی کرنا ہے بس تھوڑا سس پہ ڈال لیں سب چیزیں ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ہم ڈالیں گے تھوڑی سی ریڈ چیلی فلیکس تو دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے ابھی سے یہ دیکھنے میں تو تھوڑا سا ہم نے اس کو سپائسی بنانے کے لیے اس کے اوپر ریڈ چیلی فلیکس ڈال دی اس کو کور کر دیجئے دس منٹ کے لیے تو آپ نے یہ لو فلیم پی کرنا ہے تو دیکھیں دس منٹ ہو گئے ہیں تو چیز جو ہے وہ میلٹ ہو چکی ہے تو اب آپ نے اس کو نکال لینا ہے اس طریقے سے بہت سانی یہ نکل جاتا ہے تو دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے ہمارا بریڈ پیزا بچی ہوئی چیزوں سے بریڈی ہو گیا اور کتنا مزے دار ہے یہ اس کو کھانے کے بعد آپ کی ہر کوئی تعریف کرے گا آپ کے بچے انتہائی خوش ہو جائیں گے جب بھی بچوں کا پیزا کھانے کا مود ہو آپ نے یہ فٹا فٹ بنا دینا ہے نہ دور بنانے کا جنجٹ ہے بلکل ایزی پیزا ہے اور کھانے میں انتہائی مزے دار ہے تو اب پیزا بنانا ہو گیا ہے بلکل آسان تو یہ تھی میری آج کی رسپی پسند آئی ہو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا ملو گی نیکس سوڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت خدا حافظ